روس اور یکرین کی جنگ پیٹرولی مصنوعات کی بڑتی قیمتیں پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت اور ایسے میں پاکستان کی غیر سنجیدہ حکومت حال ہی میں پاکستان کے وزیر خزانہ نے امریکہ کے دورے پر یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے روس سے پیٹرول لینے کے حوالے سے امریکی حکام سے بات کیا اور ان کی جانب سے کوئی اتراز نہیں کیا گیا لیکن اس بیان کے بعد بھی عملی طور پر کوئی اقدام نظر نہیں آیا لیکن اب ایران سے بڑی آفر آ گئی ایرانی وفت کے سربراہ اور رکنے ایران اسمبلی روح اللہ زدخہ نے کہا کہ ایران سو ملین ٹن پیٹرول پیدا کرتا ہے اور یہ وہ پیٹرول پاکستان کو دینا چاہتا ہے جبکہ دیگر شعبوں میں مادنیات اور سیاحت میں بھی باہمی تعاون کے لیے تیار ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے عرقین اسمبلی کے آٹھ رکنی وفت سے رکنے ایران اسمبلی روح اللہ زدخہ کی سربراہی میں ڈپٹی سپیکر سے ملاقات ہوئی اور باہمی ذلچسپی کے عمور سمیت سندھ اسمبلی کی تاریخ، زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس ملاقات میں رکین اسمبلی کے رکن مہدی توگیانی، جعفر غدیری، اسکر سلیمی، حسین رئیسی، سیکٹری سندھ اسمبلی محمد فاروق، کانسل جنرل ایران حسن نورین اور دیگر بھی شامل تھے ایرانی وفت کے سربراہ اور رکن ایران اسمبلی روح اللہ زدخہ نے کہا کہ ایران سو ملین ٹن پیٹرول پیدا کرتا ہے اور وہ یہ پیٹرول پاکستان کو دینا چاہتا ہے اگر پاکستانی حکومت اس کے لیے رابطہ کرتی ہے جبکہ دیگر شعبوں میں مادنیات، سیاحت نے بھی باہمی تعاون کے لیے ایران کی جانب سے پیشکش کی گئی ایران چاہتا ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت ایران اپنے قومی بینکوں کو آپس میں جوڑیں اور مشترکہ بینکنگ سسٹم متعارف کروائیں تاکہ دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے یہ بات انہوں نے قائم مقام سپیکر سے اسمبلی ریحانہ لگاری سے ملاقات نے کہی پاکستانی عوام کی جانب سے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ حکومت کب روس کے ساتھ پیٹرولی مسئلوات خریدنے کا معاہدہ کرنے کے بعد ملک میں پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں کو کم کرتی ہے ایسے میں ایران کی جانے سے بھی بڑی آفر سامنے آگئی لیکن سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہے کہ کیا پی ڈی ایم سرکار امریکی در کو پسے پوچھ ڈال کر اپنی عوام کی فلاہ کے لیے روس یا پھر ایران سے پیٹرول خریدے گی یا پھر آنے والے چند دنوں میں پاکستانیوں پر ایک بار پھر ایٹم بم گرا کر پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں کو بڑھا دیا جائے گا